بگوان سور کی اپاسنا کا پرو چھٹ کارتک شکل پچھ چطور تھی یعنی گرووار کو نہائے کھائے کے ساتھ شروع ہو گیا چھٹ پر پر ورتی مہلاؤں نے بازار جا کر چھٹ پر کے پوجہ ارچنا سے سمبندی سامانوں کی خریداری کی کورکپور کے مہوا پھلمنڈی میں خریداروں کی کافی بھیڑ دیکھی گئی شکروار کو کھرنا ہے شنیوار کی شام استا چل گامی اور رویوار کو اکتے ہوئے سور کو عرض دیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ کارتک ماس شکل پچھ کی ششتی کو چھٹ پر منایا جاتا ہے اس دن یہاں ایک اور چھٹ مییا کا گیت گایا جاتا ہے وہیں دوسری اور بھگوان سور کو عرض دیا جاتا ہے کارتک ماس کے شکل پچھ کی ششتی کو یہ پوجہ کی جاتی ہے ششتی شکر کی تیثی مانی جاتی ہے اور شکر کی آدشتھاتری سویم ماں جگنبی کا ہے اسی وجہ سے چھٹ ماتا کہا جاتا ہے اور ان کے منگل گیت گا کر ان کی پراثنہ کی جاتی ہے یہ پر سنطان کی منگل کامنا سے جڑا ہے اس وجہ سے یہ سور سے بھی سمبندیت ہو جاتا ہے چھٹ پر کو سخوشل سمپن کرانے کے لیے نگر نگم پولیس پرشاسن یادا یادوی بھاگ نے اپنی تیاریاں پوری کر لی ہیں جس کے سمبند میں گورپون نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹرافک عدیت پرکاش فرما نگر آیوت انجینی کمار اور ایس ایس پی ڈاکٹر سونیل گپتا نے کہا موسیقا ہمارا رستمپور سے لے کر ٹی پی نگار نوصر تک جو ہے فلمنڈی ہے وہاں پر لوگ فلو کی خریدداری کرنے آتے ہیں اور چھٹ سے سماندید اور بھی سامگری خریدداری کرنے آتے ہیں جس کے کارڑ وہاں پر ہمارا یہ آتا ہے جو ہے بہت زیادہ بیزی ہے اور ہم لوگ اس کو نینتظر کرنے کے لیے کئیوں جگہ سے ڈائیورجن کیے ہوئے ہمارا جہاں جہاں پر چھٹ کے آئیوجن ہوں گے جیسے مین ہمارا یہ مہواتر کی طرف ہے یا سہر کے اندر جو انہیں تالاب ہیں ہمارا رابطی ندی کے کنارے ہیں ان جگہوں ہم لوگ پورا بھاریوان کا ٹریپک ڈائیورٹ رکھیں گے اور کارکرام ہونے کے بعد ہی ٹریپک میں ریلیف ملی جائے گے نگرنی بھورکپور نے پچھلے ورسوں کی بات اس ورش بھی چھٹ کے لیے مکمل تیاری کی ہے ہر تالاب پہ گھاٹوں پر پرکاش کی ویوستہ سرکشا کی ویوستہ اور گھاٹوں کا نرمان کیا گیا ہے کئی محلے میں جہاں پر ٹیمپوریلی اشتھائی پرکیت کے تالاب بنایا جاتے ہیں اور پوجن کے بعد انہیں مٹی سے ڈھک جائیاتا ہے اس کی بھی ویوستہ کر لی گئی ہے کھل ملا کر شفائی پر بھی وشیس جان دیا جا رہا ہے شفائی کا وشیس ابھیان جو دیپاولی پرو کے لیے شروع آ تھا اب تک چھٹ پرو تک جاری ہے ہماری مہانگر کے نیوازیوں سے یہ بھی اپیل ہے کہ یہ کہیں انہیں اسویدہ ہوتی ہے کسی پرکار کی گندگی سے یا پھر چھٹ پوجن میں تالاب سے پرکاش ویوستہ سے یا ایسی کسی وشیہ وستو سے جو نگر نگم کی ہے تو وہ ہمارے کنٹرول روم پر فون کر سکتے ہیں چھٹ پوروانچل کا بہت بڑا تیوہار ہے اور گورکپور میں اس کو لے کر کے بہت ہی لوگوں میں اتصار رہتا ہے اور اس کے تہت گورکپور پولیس بھی پوری طرح سے تیار ہے اور ہم نے اس کے لئے اسپیشل ڈپلائی میں بتالا ہوا ہے سبھی طرح کی سرکشہ کے انتظام کیے گئے ہیں چاہے وہ گھاٹوں کی سافتہائی کے بعد وہاں کی سرکشہ ہوگا درنا ہو الیکٹرونک سربلانس لگائی جائے ہیں سی سی ٹی بھی کیمرے کا استعمال کیا ہے سادھی بڑی بھی لوگ مہلاوں کی سورچہ کا پوروڑ انتظام کیا جا رہا ہے اور میں لوگوں سے آپ کی چینل کو مارگین سے بھی بجالش کروں گا کہ آہنا دیکھ اکڑم سامردائک سردھاؤں بناتے ہوئے شانتی کے ساتھ جیسے باقی ہم نے پرو اپنے خوشی خوشی بنائے ہیں اسی طرح سے یہ دیئے بہت بھلا پروس ہم خوشی خوشی بنائے اور کم سے کم لوگوں کو عام جنتہ کو تکلیف ہے ایسی بات کو قرآن رکھیں اور سپریم خوٹ ہائی کوٹ انجائے لائنز کے حساب سے ہم اپنے جو ہمارا سامن سسٹم اس پر بھی ہم اپنے خوشی کے انصار چلیں اور ہر شو اللہس کے ساتھ ایک بھائی چارا بنائے دھرکتے ہیں اپنے